عمران خان صاحب اور یہ ایریا پوش رہے تھا شبیتہ مبین تھوڑا نیچے کریں آگے پھر پیچھو جانا اوپر مگر ان اپیلز میں آج ایک دفعہ پھر سماعت نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ خاور مانکہ صاحب کے وقیل نے آج ایک درخواست دائر کی ہے کہ محرم راہ کے اطرام میں وہ دس دن کام نہیں کر سکتے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیریکشن کیس ہے اس کیس پہ پہلے ہی شاروکر جمن صاحب کے آگے تین مہینے اپیل آرگی ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن صاحب نے بڑا کلیر کٹ اور سم آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اس کیس کی تیس دن کے اندر اپیل کی سماعت مکمل کی جائے تو جب سماعت بالکل فیصلے کے قریب آ رہی ہے جج محمد افضل بچوکہ جو نئے جن کے پاس دوسری دفعہ اپیل آرگی ہونے جا رہی ہے رواج خاوت مالکہ صاحب کے وکیل نے دس دن کی اتباہ اس کی درخواست داہر کی ہے جس کی ہم نے برکور مخالفت کی ہے جس پہ جن صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی ادروائز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا اس سے پہلے کبھی بھی دس دنوں کے لیے کسی وکیل نے ملتوا کی درخواست نہیں کی کسی نے ملک سے باہر جانا ہو تو افکورس ایڈجرن ہوتا ہے کسی نے زیارتوں پہ جانا ہو تو ایڈجرن ہوتا ہے اگر کوئی ملک کے اندر ہی موجود ہو اور ایڈجرنمنٹ کی درخواست مانگی اور وہ بھی دس دنوں کے لیے کسی ایسے ڈائریکشن کیس میں جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو جس میں آلیڈی ٹرائل کورٹ میں بھی ایک شیڈول پاس کیا ہوا ہے کہ بھی اس شیڈول کے تحت اپیل ہوگی اور جب ایک معاملہ اور ایک اپیل سب جوڈس ہو جب وہ سنی جا رہی ہو اور اس کے درمیان میں مکیل صاحب نے اس سیشن جاج صاحب سے ایک بڑی جنرل سی ایڈجرنمنٹ دی کہ میں مہارم کے اندرہ میں دس دن کام نہیں کرنا چاہتا کیس صرف تب جنرل ایڈجرنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی فکسٹ پائی کوٹ کیس نہ ہو کوئی ڈیریکشن کیس نہ ہو اور پارٹ ہرڈ کیس نہ ہو سو یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی ہے یہ ڈیریکشن پائی دی ہائی کوٹ بھی ہے اور جنرل صاحب نے خود بھی اپنا ایک شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے سو وانس اگن لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار میدان سے بھگتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سے ہر کسی کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی انگیجمنٹس کو ایک سائٹ پر رکھے سب سے پہلے ایس لوئر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سر اجان کرنے دینے آتے ہیں عدالتوں میں تو اب ماملا کل صبح کے لیے ایڈجرن ہوا ہے جنرل صاحب نے کلیر کیا ہے کہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے کوئی ڈیریکشن آتی ہے ایڈجرنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کی تو صرف کس صورت میں یہ کیس ایڈجرن ہوگا ورنہ فیصلہ سکتا ہے سلمان صبح صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ این موقع کے اوپر جب آج آپ نے دو گھنٹے تلال دینے پر ارتبا کی ترخواست آگئی دیکھیں این موقع پر ترخواست دینے کی صرف ایک ہی اس کا انفرنس ہوتا ہے کہ کیس کب زور ہے کیس بریت کی طرف جاتا ہوا نظر آرہا ہے اور عمران خان صاحب کی اوپر تمام مقدمیں ختم ہو رہے ہیں میں تو اس کا صرف ایک ہی انگل لوں گا یا اگر عدت اور نکاح میں فوری فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ ٹائم لائن میں آ جانا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور مشرہ عمران کو جیل میں رکھنے کی اور کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا آپ سوال پوچھیں گے سلمان صدر صاحب اگر اتبا کی جو ترخواست ہے منظور کر بھی لی جاتی ہے لیٹس اپور تو مزید کتنا لیں گا اور ہم کی اجازت کی بل آخر فیصلہ تو آنا ہے اسی عدالت سے بل آخر فیصلہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے سائیفر کیس بھی آپ کو معلوم ہے تین مہینے آرگی ہوا یہ کیس بھی بدقسپتی سے تین مہینے شارو خرجمن صاحب کے پاس آرگی ہوا ایک نئے جنس صاحب کے پاس آیا ایک مہینے کا ٹائم لائن تھا آج وہ ختم ہونے کو آیا ہے تو آج دس دنوں کا محرم کے اطرام محرم کے اطرام میں عدالتیں بند ہوتی ہیں نو اور دس محرم کو کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں کا یہی ٹرینڈ رائے اوورال پورے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے مگر پہلی محرم سے عدالتیں اگر کام کرنا بند کر دیں کسی جنرل سیٹ بات پر ایسا ہوتا نہیں اس وقت امید کرتے ہیں سر کل کل سمات میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چلے گی یا کل سمات یہ اب سمات کل دوبارہ گیارہ بجے کل دوبارہ ریزیوم ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اجازت ہوگی کہ آپ آرگیو کریں یہ فیصلہ میرٹس پر انشاءاللہ دو دن میں آ جائے گا